پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ اور دھرنا جاری ہے دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان نے کہا کہ حکومت میں رہنے کے باوجود کرپ لوگوں کو صدا نہ دروانا بڑھ گتی تھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن نے کہا کہ مجھ پر حملہ کروانے والے تینوں لوگ آج بھی عوضوں پر پیٹھے ہوئے ہیں دوبارہ زندگی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا پی ٹی آئی کی جانب سے آج راول پنڈی میں جلسہ امکانہ کار کیا گیا پہلے جلسہ فیل آباد پر ہونا تھا انتظامیہ کی حضائط پر پی ٹی آئی نے جلسہ کا کام و کام تبدیل کر کے رحمانہ بات کیا جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے شیخ شید نے کہا کہ آج جہاں عوام کا ایک سمندر دیکھ رہا ہوں جو آپ کو اٹھا کر لے جائے گا میں نے آٹھ ماہ تک پرز بان بند رکھی فوج بھی میری ہے اور ادلیا بھی میری ہے مجھے پاک فوج پر فخر ہے رانہ سناولہ کہوں ہو سامنے آؤ انہوں نے کہا کہ ملک کی محشیت تباہ ہو گئی ہے عساق ڈال کلت پیانی کا ذہہ ہے ملک کی محشیت ڈوپ رہی ہے انہوں نے کہا کہ چوروں کے گینگ سے ہماری لڑائی ہے ایک ایک ایم این اے کی قیمت لگا کر عمران خان کی حکومت کرائی گی فوج کا سیاست سے دور رہنا خوش آئند ہے جلسہ سے پی ٹی آئی رینما افواد چودری جاسمین راشد زرطاج گل اور دیگر نے بھی خطاب کیا بعدانا پی ٹی آئی کے جنرل سیکریٹری اصدو ملول وائس جیئرمند شاہ محمود کریشی نے بھی شرقہ سے خطاب کیا اور شرکت پر ان کا شکریہ دا کیا عمران خان کی جلسہ کا آمد پر سینیٹر فیصل جعوید آب دیدہ ہوئے اور انہیں جذباتی انداز سے عمران خان کو خراج تحسین پیش کیا جبکہ اس مقبر سٹیج سے ہم لے کر رہیں گے آزادی کے نالے لگائے گے منڈال میں موجود شرقہ نے نارو کا برپور جواب دیا راولپنڈی انتظامیہ کی جانب سے جلسہ کا کی فول پروف سیکیورٹری کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور تھریٹ ملنے کے بعد انتظامیہ نے عمران خان کو بل پروف چیکٹ پہنے کی بھی حضر کی ہے موسیقی